غوث پاکی نسبت آلہ حضرت بتاتے ہیں نبوی میں علاوی فصل جو فصل نکلا بارش حضور کی تھی فصل جو نکلا وہ مولای کائنات حیدر کرار کا تھا جس کا دن آج آپ نے ملائے اببطولی گلشن جو باغ لگا وہ باغ جو تھا گلشن وہ سیدہ کائنات کا تھا آگے کہہ کہتے ہیں حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اس باغ کے اندر جو پھول لگے وہ امام حسن کے تھے اور ان میں خوشبو جو ہوئی وہ امام حسین کی تھی تو آلہ حضرت نے سمجھا دیا کہ دنیا والوں سمجھو غوث عاظم کو جو غوث عاظم مقام ملاہے یہ نسبت ہے مولا مشکل کشاہ کی سیدہ کائنات کی حضرین گئی سمجھ میں آگئی بار آگے غوث عاظم کوئی مقام معمولی ہے غوث عاظم جب مقام ملا تو غوث پاک نے فرمایا میں اگر توجہ کروں پہاڑوں کو نظر تو الاب الادلہ جمعن تخر دلت علی حکم تسالی نظر تو الاب غوث پاک نے فرمایا غوث پاک نے فرمایا میں اگر جبلو پہ اپنا توجہ کروں تو جبل زرہ زرہ ہو جائیں غوث پاک کو ملی جب یہ مقام ملا تو سائن نے ایک کسیدہ لکھاڑا آخر میں بتایا کہ مجھے یہ مقام کس طرح ملا ہے ایسے نہیں ملا ہے نانا حسن بابا حسن مجھ تباہ کے وجہ سے ملا ہے آخر میں کیا فرمایا فتم قادرہ پڑھتے ہو نا کیا فرمایا آنالحسنیو آنالحسنیو والمخدہ مقامی میں حسنی ہوں امام حسن کا بیٹا ہوں تب خدا نے مجھے مقام بلند عطا کیا ہے آنالحسنیو